کہ ایک دینی مدرسہ اسلامی دینی مدرسہ جہاں پر باقاعدہ رامائن اور گیتہ کی تعلیم دی جائے کشمیر پہ ہوا تھا یہ اس سے بھی بڑی چیز ہے اسلام نے قرآن رکھا ہوا ہے تو ساتھ میں آپ نے گیتہ بھی رکھنی ہے اور ساتھ میں آپ نے رامائن بھی رکھنی ہے باقاعدہ یہ جب سے مودی رہنا اس نے تو بڑا غرق کر کے رکھا بھارت کے مدرسوں میں اگر قرآن پاک کے علاوے ہندو دھرم کے بارے میں اگر پڑھائی ہو رہی ہے تو اس میں پاکیتان کے لوگوں کی پریشانی سمجھ سے بھار ہے سبھی دھرموں کے لوگ اگر ایک دوسرے کے دھرم کے بارے میں جانے تو دھرم سرمبھاؤ کا سنگلپ جو ہے وہ اچھی راستھائی ہو سکتا ہے اس سمجھ میں کچھ اور چرچہ اس ویڈیو بلوگ کے انتیم بھاگ میں کریں گے اس کے پہلے آئے سنتے ہیں پاکیتان میڈیا میں اس سمجھ میں کیا بے وجہ پتکریا دی جا رہی ہے کشمیر پہ ہوا تھا یہ اس سے بھی بڑی چیز ہے آپ کو میں بتا نہیں سکتا کہ پوری ایک پالیسی بنا کے اس کو implement کر دیا گیا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے یہ ہونا شروع ہو گیا ہے اب آپ سوچیں نا کہ ایک دینی مدرسہ اسلامی دینی مدرسہ جہاں پر باقاعدہ رامائن اور گیتہ کی تعلیم دی جائے گیتہ پڑھنے کا کیا مقصد ہے بھائی وہ نہیں پڑھنا چاہتا وہ مدرسے میں قرآن کی تعلیم حاصل کرنے گیا ہے اس کو رامائن نہیں پڑھنی ہے اسی طرح جیسے کسی ہندو کو قرآن نہیں پڑھنا تو نہ پڑھے بھائی اس کو فورس نہیں کر سکتے لیکن یہاں باقاعدہ فورس کیا جا رہا ہے بھگوا رنگ کیا ہوتا ہے بھگوان کا رنگ ہندوستان میں دو قسم کے مدارس ہیں ناظرین ایک مدرسہ وہ ہوتا ہے جس کو حکومت چلا رہی ہے مطلب حکومت کی فنڈنگ سے وہ مدرسہ چل رہا ہوتا ہے ایک مدرسہ وہ ہوتا ہے جس کو مسلمان خود مل بانٹ کے اپنے خرچے جمع کر کے اس کو چلاتے ہیں اب انہوں نے کیا یہ انہوں نے پہلے سو مدارس اسلامی دینی مدارس ایسے جن کے اندر جو ان کا کنٹرول حکومت کے پاس ہے جن کی فنڈنگ حکومت کے پاس ہے وہاں پر انہوں نے لازمی قرار دے دیا کہ اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں آپ کے سامنے قرآن رکھا ہوا ہے تو ساتھ میں آپ نے گیتہ بھی رکھنی ہے اور ساتھ میں آپ نے رمائن بھی رکھنی ہے آپ نے دونوں پڑھنی ہے مراب عادی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کا آئین کی دفعہ 25 یہ کہتی ہے کہ ہر کسی کو اپنے مذہب کی تعلیم پڑھنے اور پرچار کرنے کی آزادی ہے تو آپ کسی پر تھوپ کیسے سکتے ہیں اب میں آپ کو ایجنڈا بتاتا ہوں تھوپا کیسے جا رہا ہے اب بڑی عجیب بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں ناظرین بھارت کے جو مرکزی وزیر تعلیم ہے رمیش پکریال انہوں نے یہ سکیم لانچ کی ہے سنسکرٹ جسے کہتے ہیں یہ اب بچوں کو سنسکرٹ سکھائی جائے گی تاکہ وہ رمائن سمجھ سکیں چاہے وہ گیتہ سمجھ سکیں بھئی مسلمان بچے نے گیتہ رمائن سمجھ کے کیا کرنا ہے وہ تو پہلے ہی دین حق پہ ہے میرے بھائی خیر جانا اب آپ سنیئے درہ آگے کیا ہوگا ان کا ارادہ یہ ہے کہ ابھی ہم نے سو مدارس کو اس میں شامل کر لی ہے سو مدارس میں گیتہ رمائن پڑھائی جا رہی ہے مزید پانچ سو مدرسوں کو ہم نے اس میں شامل کرنا ہے اچھا اس میں آپ کو سکھایا کیا جائے گا اس میں آپ کو سکھایا جائے گا کہ آپ نے گائے کا خیال کیسے رکھ لیں اب آپ حیران ہوں گے کہ بھائی ایک مسلمان بچے کا کیا کام ہے گائے کا خیال ہاں اول تو وہ کسی کسان کا بچہ ہو سمجھ جاتی ہے کسان کے بچے کو مدرس میں جا کے سیکھنے کی ضرورت نہیں کہ گائے کا خیال کیسے رکھ لیں اس کے گھر میں اس کو یہ تربیت مل جائے گی اب گائے کا خیال گوشالہ صاف کیسے کرنی ہے گوشالہ صاف کرنے کا مطلب یہ ہے گائے کا گوبر آپ نے کس طرح سے ٹھکانے لگانا ہے اس کو چوم چوم کے جیسے یہ کام کرتے ہیں اس کے پشاپ کے ساتھ کیا کرنا ہے بچوں مسلمان بچوں کو یہ بقاعدہ لازمی قرار دے دیا گیا کہ وہ اس سب سیکھیں وہاں پہ کیوں بتایا جا رہا ہے کہ جناب کے آپ کو رامائن پڑھنی ہے آپ کو گیتہ پڑھنی ہے زبردستی تھوپا جا رہا ہے ناظرین مسلم رہنما اس پر اب سامنے آئے ہیں انہوں نے اس پر اتراز کرنا شروع کر دیا ہے اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو اردو میں رامائن پڑھائیں گے یہ بڑی کجیب بات ہے کہا جا رہا ہے کہ دیوالی ہندووں کا مقدس تیوار ہے جس میں دیوی دیوتاؤں کی پوجہ کے ساتھ ساتھ مقدس کتاب رامائن کو بھی پڑھا جاتا ہے لیکن راجستان میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں رامائن کے ہم واقعات اور اردو شاعری میں بیان کیے جاتے ہیں اب یہ کر کے آ رہے ہیں جلغار دیکھیں دیکھیں آپ کو سنسکرس سمجھنے میں ٹائم لگے گا بچے کو پھر جا کے وہ رامائن پڑھ پائے گا انہوں نے رامائن کا ترجمہ کیا اردو میں اور بھگوت گیتہ کا انہوں نے ترجمہ کیا اردو میں اور وہ بچوں کو پڑھائی جا رہی ہے کہ جناب یہ پڑھو آ یہ کیسی دھونس ہے یار باقاعدہ کہ جب سے مودی رہنا اس نے تو بڑا غر کر کے رکھ یہ پتہ نہیں بھارتیوں کو ہوا گیا انہوں نے کیوں دوسری دفعہ ووٹ دے کے اس کو جتا دیا تو جناب اب یہ باقاعدہ طور پر اس کا اعلان کیا گیا ہے یہ خواب نہیں ہے ان کا میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں دوستو یہ باقاعدہ انہوں نے اس کا اعلان کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ آپ کو پڑھنا ہوگا اور یہ ہوگا یہ کہ یہ RSS جو ہے رSS جو ہے وہ اس کے پیچھے ہے رسس کا کس کو نہیں پتا سب کو پتا ہے بی جے پی کی جو آپ یوں کہہ لیں کہ جو اصل بی جے پی کے پیچھے ہاتھ ہے وہ رسس کا ہی دھرم کو سناتن دھرم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے سناتن کا تات پر یہ ہے کہ یا انادی کال سے چلا آ رہا ہے یا مانوں کے اتپتی کال کے سمیے سے ہی مانوں کے ساتھ آ رہا ہے باقی سارے میں دھرموں کا جس میں مسلم دھرم، عیسائی دھرم، اہودی دھرم آدھی سامل ہے یہ کالانتر میں پرچھوی پر آئے دھرم کا کار یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ کسی بیکتی کا بیکتیگت جیون میں کیا آچرن ہے اور پھر اس بیکتی کا سماجیک جیون میں کیا آچرن ہے مانوس کی جب اتپتی ہوئی تھی اس میں اس کو بیکتیگت جیون کی شروعات کرنے کی آسکتا تھی اور بیکتیگت جیون کو سنچالیت کرنے کے لیے اسے کچھ نیموں کی آسکتا ہوئی اور یہی سے دھرم کی شروعات ہوئی اسی لیے دھرم کو پرواسط کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ دھاریتے ایتی دھرم دوسرے سفدوں میں مانوس کو جیویت رہنے کے لیے اپنے کو دھارن کرنے کے لیے جن گونوں کی آسکتا ہوئی وہی کالانتر میں دھرم کہا گیا جب مانوسوں کی سنکھا بڑھی سماج کی رچنا ہوئی پھر سماج میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے پرسپر سوہرد بنائے رکھنے کے لیے سہجوک کرنے کے لیے کچھ نیوموں کی آسکتا ہوئی تو وہاں سے سماجد دھرم کا ادھو ہوا اسی لیے چاہے ہندو مسلمان دھرم کے بارے میں جانے چاہے مسلمان ہندو دھرم کے بارے میں جانے یا کسی اور ان دھرم کے بارے میں جانے یا بیواد کا بھی سہی نہیں بلکہ سوہرد کا بھی سہی ہونا چاہیے دھرم ایک دوسرے کو جوڑتا ہے دوری نہیں پیدا کرتا ہے جب لوگ ایک دوسرے دھرم کے بارے میں جانیں گے تو ایک دوسرے سے اور نجدی کھائیں گے کیونکہ مجھب کبھی نہیں سکھاتا آپس میں بیر کرنا لیکن دھرم کے پاکھنڈیوں کو یہ سمجھ میں آئے تب تو جس کی پاکتان میں حالت ابھی بنی ہوئی ہے ارثارت جو صدا سے ہے جو صدا سے رہے گا جس کا انت نہیں ہے اور جس کا کوئی آرمب نہیں ہے وہی سناتن ہے اور ستے میں کیول ہمارا دھرم ہی سناتن ہے ییشو سے پہلے عیسائی مت نہیں تھا محمد سے پہلے اسلام کا مت نہیں تھا کیول سناتن دھرم ہی صدا سے ہے شریشتی کے آرمب سے ہے کینطو ایسا کیا ہے جو ہندو دھرم میں صدا سے ہے شری کرشن کی بھگوت کتھا شری کرشن کے جنم سے پہلے نہیں تھی ارثارت شری کرشن کی بھگتی سناتن نہیں ہے شری رام کی رامان تتھا رام چاریتر مانس بھی شری رام کے جنم سے پہلے نہیں تھی ارثارت شری رام بھگتی بھی سناتن نہیں ہے شری لکشمی بھی یدی پرچلیت ستے اور ایستے کتھاؤ کے انسار بھی سوچے تو تو سمدر منتھن سے پہلے نہیں تھی ارثارت لکشمی پوجھن بھی سناتن نہیں ہے تو شب بھکتی اور برحمہ بھکتی سناتن نہیں ہے برحم پران کے انسار برحمہ نے شیو اور وشنو کو بنایا تو وشنو بھکتی اور شب بھکتی سناتن نہیں ہے دیوی پران کے انسار دیوی نے برحمہ وشنو اور شیو کو بنایا تو یہاں بھی تینوں کی بھکتی سناتن نہیں رہی آپ کسی مسلمان سے پوچھے پرماتما نے گیان کہاں دیا ہے وہ کہے گا قرآن میں آپ کسی عیسائی سے پوچھے پرماتما نے گیان کہاں دیا ہے وہ کہے گا بائبل میں لیکن آپ ہندو سے پوچھے پرماتما نے منوشے کو گیان کہاں دیا ہے ہندو نرودتر ہو جائے گا تو پرماتما کا گیان کہاں ہے وید جو سویم پرماتما کی وانی ہے اس کا ادھکان شندو کو کیول نام ہی پتا ہے وید پرماتما نے منوشے کو شرشتی کے پرارمب میں دیئے جیسے کہا جاتا ہے کہ گروہ بنا گیان نہیں تو سنسار کا آدھی گروہ کون تھا وہ پرماتما ہی تھا